موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں تحریم نور خبرنگر کی آغاز پر رکھ کریں گے دریہ خان کا جہاں وارڈ نمبر ایک کے رہائشی صحت و صفائی اور پینے کے صاف پانے سمیت بنیادی سہولیات سے محروم عوامی نمائندوں کا کردار صرف حصول وارڈ تک محدود ہو گیا خواتین نے علاقہ کی محرومیوں کا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا اس وقت وارڈ نمبر ایک سے ہمارے ساتھ موجود ہے ران عام جدبوبی جی ران عام جدبوبی علاقہ کی خواتین کا کیا کہنا ہے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں دریہ خان کے وارڈ نمبر ایک کے اندر جہاں پر اہل محلہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں یہاں پر جب ہم نے وزٹ کیا تو وزٹ کرنے کے بعد ہمیں نظر آیا کہ گلی کے اندر جو کہ نہ ہی یہاں پر کوئی سیورج کا نظام ہے یہاں پر اور نہ ہی کوئی پی سی سی ہے یہاں پر اہل محلہ کے کئی مرتبہ اصرار کرنے کے بعد آج ہم یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ ہمراہ یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے اہل محلہ کا یہاں پر وزٹ کیا ہے اور وزٹ کے ذران ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر نقاسی آب کا جو سسٹم ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر گھروں کا تمام پانی گلی کے اندر یہاں پر موجود ہے کھڑا ہوا ہے اور جو کہ گندے جہڑ کی شکل میں اور طلاب کی شکل میں اختیار کر چکا ہے یہاں پر اس گندے پانی کی وجہ سے مچھر کی افضائش ہو رہی ہے ڈینگی مچھر یہاں پر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ملیریا ٹائف ایٹ اور دیگر بماری جنم لے رہی ہیں اور اہل محلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہر الیکشن کے اندر یہاں سے منتخیب ہونے والے کانسلر اور سابقہ ادوار کے جو ایم این ایم پی ایز ہیں ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ وعد وعید تو کرتے ہیں الیکشن کے دران لیکن وعد وعید کرنے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد یہاں پر ہمارا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہوتا ہے بات کی جائے اگر مہنگائی کے حوالے سے تو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی نے نہیت ہی اس وقت جو اینجی غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے اور وہاں پر جب کھانے پینے کی اشیاء اس وقت لینا بہت مشکل ہے تو وہاں پر مکانوں کی اگر تعمیرات کی بات کی جائے تو نہیت مشکل ہے کیونکہ یہ جو نقاسی آپ کا پانی ہے گھروں کا باہر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مکانوں کو مسمار کر رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی جانی و نقصانی حادثات کا سبب بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ اہل محلہ کی خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت گھروں کا پانی یہاں پر ہے اور کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہے اور آپ جو منتخیب نمیند ہیں انہوں کو ووٹ دیتے ہیں ووٹ دینے کے بعد کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتے ہیں جو شہر بھر میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں کیا آپ کے حوالے سے محلے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا تو کہتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی گھر سب سے پہلے نمبر میں بنوائیں گے جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں جی جاتے ہیں پیریدر مو بھی نہیں کرتے ہمارے بچے روزانہ نالیوں میں گرتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم بہت پریشان ہیں میرا مکان گرنے کو کھڑا ہے بتاؤ ہم کہاں جائیں اچھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس گلی کے حوالے سے کوئی درخواستیں ہم نے ہزار درخواستیں دی الیکشن والوں کو بھی پیر پکڑے منتیں کی لیکن کسی نے سیر نہیں اٹھایا ہم نے بکھر تک درخواستیں دی کیا گریب کتنے اوقات ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے اہل محلہ کی جو اینجی اس وقت کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی ہمارا مکان اس وقت گرنے کو ہے اور مسمار ہونے کو ہے میرے بچے مزدوری کرتے ہیں تازی مزدوری دھیاڑی کر کے وہ کماتے ہیں اگر ہمارا مکان گر جائے تو ہم کہاں پر اور کس کے درب کو ہم پیٹیں گے اور کیسے ہم بنائیں گے کیا عمران خان ہمیں یہ مکان ملا کے دے گا جو یہاں کے الیکٹیڈ منتخیب نبیندے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ کوئی آتے نہیں ہیں اس وقت اہل محلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بارہا جو مقامی حکومت اور یہاں پہ ہم نے درخواستیں گزار کی ہیں لیکن ہماری طرف کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے ہمارا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں ہے خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں نوناری میڈیا سیل کے زیرے اعتمام سالانہ نیشنل ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے ملک ندیم کی اس ریپورٹ میں نوناری میڈیا سیل کے زیرے اعتمام سالانہ نیشنل ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا اس میں ملک بر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جس میں اٹک سے صدر پنجاب پریس کلاب ریجسٹرڈ اسلام آباد اٹک ملک ارشد علی جعفری جنرل سیکٹری پنجاب پریس کلاب ریجسٹرڈ اسلام آباد اٹک قاضی آکل شہزاد اور زلی صدر نوناری میڈیا سیل اے این این نیوز کے بیرو چیف ڈاکٹر ملک ندیم کو خصوصی طور پر نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا کیمرامین ملک کامران کے ساتھ ڈاکٹر محمد ندیم اٹک خبر شامل کریں گی گوجہ خان سے جہاں پولیس کا جوہے کے خلاف کریک ڈاؤن چھاپا مار کر مرگوں کی لڑائی پر کمار بازی کرنے والے گیارہ ملزمان گرفتار کر لیے گئے پولیس نے جوہا پر لگی رقم ایک لاکھ ایک ہزار روپے ناوہ سیل مرگے تیرہ موبائل فونز ایک کیری وین اور موٹر سائیکل سمیت دیگر سامان قبضہ مفتار ملزمان میں جاوید اقبال ناصر محمود شاہد محمود محسین علی رحیم احمد محمد عاصف مدسر علی اور رجب علی زہیر اقبال محمد عقیب اور سوہیل اشرف شامل ہیں ملزمان کے خلاف کمار بازی اک کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا رکھ کریں گے لڈن کا جہاں محکمہ ایرگیشن کی گنڈا گردی عدالتی سٹے آرڈر کے باوجود مخالفین سے ساز باز کر کے کسانوں کو تنگ کرنے لگے مزید جانتے ہیں دلشاد فراز کی اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق موضہ شادہ بلوج بستی آرہ منصور میں اے روز محکمہ ایرگیشن کے ملازمین عوام کو تنگ کرنے لگے جبکہ عدالتی حکم کے مطابق صرف ان لوگوں سے قبضہ اگزار کرنے کا حکم تھا جن کے پاس سٹے آرڈر مجود نہیں ہے جبکہ محکمہ ایرگیشن مخالفین سے ساز باز ہو کا سٹے آرڈر حاصل کیے ہوئے کسانوں کو تنگ کرنے لگے کسانوں نے اتجاز کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ ایرگیشن نے مخالفین سے ساز باز ہو کر عدالتی حکم کو ہوا میں اڑا دیا محکمہ ایرگیشن نے غلط بیانی کر کے محکمہ اینٹی کرپشن کو اپنے ساتھ ملا کا غریب عوام کو تنگ کرنے لگے محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈریکٹر ادنان میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ نے غلط انفرمیشن دے کر اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور اب محکمہ قصور وار ملازمین کے خلاف استخصہ دے کر کاروائی کرے گا کسان اتحاد لڈن کے صدر محمد مختار پتھان مار شادت سیار اور کسانوں نے اتجاز کرتے ہوئے حکومت سے محکمہ کے خلاف کاروائی کی اپیل کی ہے میں کامرامین جنگیر دولتانا کے ساتھ دلشاد افراد این این نیوز لڈن ویہاڑی خبر شامل کریں گے دپال پور سے جہاں موزہ ڈھلیانہ میں باس از زمیندار نے غریب خاتون کی دکان گرا کر جگہ پر قبضہ کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں چودری عبرار حسین مجرہ شامکیم موضوع ڈھلیانہ میں زمیندار بوٹا لیاقت پسران محمد طفیل قوم چٹ سکنہ ڈھلیانہ ہمراہ تین افراد نے نصرین بی پی کی دکان گرا دی اور اس پر قبضہ کر لیا ایک مرلہ کی دکان محکمہ انہار کی ملکیت ہے گزشتہ 35 سال سے نصرین بی بی کے قبضہ میں تھی جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال دی تھی وہ بھی باس از زمیندار نے پانچ قسم ملزمان کی مدد سے قبضہ کر لیا اور قیمتی سمان کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکان کو گرا دیا مقامی پالیس کو درخواست دے دی گئی مگر تا حال مقدمہ درج نہ ہو سکا آئیے جن پر ظلم ہوا ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی دکان کو اٹھ پھوڑ دی تھی سانو انصاف چاہیزا جی آسی ایسو تاکی کے روڑ بلا کر دی آنگے جی پیو ساکنی سپیر کر دی آنگے کہ سانو انصاف چاہیزا سانو انصاف ملنا چاہیزا آر صورت میں جیسی مارے بدیں آزو لڑا نہیں سکتے ہونا نال کہ سانو ہر صورت سے سانو نالک جی کیا توڑی آرے کے سانو ہر دلنگ کر رہے ہیں سانو دلنگ کر رہے ہیں کامرہ ٹیم کے ساتھ چودری ابراہ رسین اے این این نیوز ٹیپال پر خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں کورت فتح خان میں مشہور گھر سوار سماجی اور سیاسی کارکن نواب ملک اتا محمد خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مزید جانتے ہیں محمد ندین کی اس رپورٹ میں جی بلکل اٹک شہر کے مشہور سیاسی سماجی کارکن مشہور گھر سوار ملک اتا محمد خان کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے ان کی نماز جنازہ میں سماجی سیاسی اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے ان کی نماز جنازہ ان کے ابائی قبرستان کو فتح خان میں ادا کی گئی نماز جنازہ پیر سید تنویر حسین شاہ کی زیر نگرانی میں ادا کی گئی ان کی نماز جنازہ میں سابقہ پنجاب اسمبلی ملک شہان حاکمین اوان اتحاد کے چیئرمین ملک امداد حسین اوان وکار خان اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے مرہوم سابقہ پنجاب اسمبلی کے میمر بھی رہ چکے ہیں اور ان کو ان کے ابائی قبرستان کو فتح خان میں سپردخاب کر دیا گیا محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر شامل کریں گے خانگر سے جہاں ڈی پیو مزفرگر سید ندیم عباس کی ہدایت پر ایسو چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جاوید اختر کی سماج دشمن اناثر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد زاہد سندھیلہ ڈی پیو مزفرگر سید ندیم عباس کی ہدایت پر دبنگ ایسو چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جاوید اختر کا سماج دشمن اناثر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ایسو چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جاوید اختر نے کافی عرصے سے مفرور استحاری ایک اٹھگری مجاہد کشک سکنا ملتان شاہد برار سکنا رلنہ والی کو گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا دوسری کاروائی میں دریہ پار استحاری کو پناہ دینے کے جرم میں ریاض پہوڑ کو کلاشن کو سمیت گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات بند کر دیا ایسو چوتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جوید کا کہنا تھا کہ سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی مزید کہنا تھا کہ سماج دشمن اناثر کی قسم کے سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور عوام کو میرا بھارپور ساتھ دینا ہوگا میری تائیناتی کے دوران میرے تھانے کے دروازے مظلوم عوام اور سائلین کے لیے ہر وقت کھلے ہیں ڈویجنل بیرو چیف محمد آئی سندیلا اے این نیوز خان گار رکھ کریں گے میلسی کا جہاں پریس کلب عیدگا روڈ ریجسٹر مہانہ کا اہم اجلاس شیخ حاجی محمد اشرف کی ریائش گا پر منقض ہوا جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور ناتی رسول مقبول سے کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد مٹھو جی میلسی پریس کلب عیدگا روڈ ریجسٹر کا مہانہ اہم اجلاس شیخ حاجی محمد اشرف کی ریائش گا پر منقض دعا جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور ناتی رسول مقبول سے کیا گیا جس کی چیئرمین مجلس عام لاح محمد احمد مٹھو محمد اقبال مدنی غیور اسلم چودری شفیق میاں وجاہت محمد عرفان زبیر خان گوانس تارک منیر محمد اسگر محمد رشید چودری علی اکبر ڈاکٹر فیاض حسنین چودری اور میلسی پریس کلب کے تمام ممران نے شرکت کی کیمرو مین ٹیم کے ساتھ ماہر محمد احمد مٹھو ای این این نیوز میلسی خبر شامل کریں گے اکارہ سے جہاں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئی تھانہ صدر کے سامنے موٹر سائیکل سوار سے ڈاکووں کی لوٹ مار مسلح ڈاکووں نے نوجوان سے دس ہزار روپے نگدی اور موبائل فون چھین لیے متاثر نوجوان کا کہنا تھا کہ موقع پر پولیس موبائل وین کی موجود گئی اور پولیس ملازمین کو بتانے کے باوجود کوئی کاروائی نہ ہوئی ڈی پی او عمر سعید ملک سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا رکھ کریں گے اٹک جہانمیجی سکول میں سالانہ تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا بچوں اور بچوں نے یگ جہتی کشمی اور وطن سے محبت کے عنوان پر مختلف ٹیبلوز پیش کیے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ندین بلکل تعلیم کے ساتھ سیر تفریق کھیل کود بچوں میں مزید تعلیمی سرگرمیاں اور جاگر کرتے ہیں اٹک شہر میں اسما پبلک سیکنٹری سکول میں سالانہ تقریری مقابلے کائن ایکات کیا گیا جس میں بچوں اور بچیوں نے کشمیر اور پاکستان پر مختلف ٹیبلو کیے بچوں نے ویلکم ٹیبلو پر خوبصورت رکس کیا جس پر ٹیچڑوں کے دل جیت لیے محمد ندیم این این نیوز اٹک خبر نگر سے پھل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائیٹ این 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 کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب این ہے تحریم نور کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان